دوستو اگر آپ بھی رویندر چڑے جا اور دھونی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور گیجئے گا دوستو چینے کی ٹیم کی پانچویں ہار کے بعد چڑے جا کا گصہ بھی فوٹ چکا ہے اور اپنی ٹیم کی ہار ساتھی ساتھ دھونی پر بھی کچھ ایسا کہہ دیا چڑے جا نے کہ سن کر شاید آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کیا بولے چڑے جا اپنے بیان میں وہ تو آپ کے بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے چینے کی ٹیم کے لیے بہتر کپتان کون ہے رویندر چڑے جا یا مہندر سنگھ دھونی ایچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل دوزار بائیس کے شروع ہونے سے پہلے لگ رہا تھا کہ دھونی اور چڑے جا دو کپتان چینے کے لیے کھیلیں گے تو اس ٹیم کی باگ دور کو اتنا آگے لے جائیں گے کہ کوئی سے پکڑ تک نہیں پائے گا پر انتو لگتا ہے کہ دو ناؤں میں سوار ہوئی چینے سوپر کنگز کی ٹیم اب ڈوبتی نظر آ رہی ہے دراصل دوستو گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کے خلاف ایک مقابلہ کھیلا گیا اس میں پانڈیا کپتانی کر بھی نہیں رہی تھی حالانکہ دوستو گجرات ٹائٹنز والے جیت گئے لیکن چینے کی بلے بازی میں شروعات دمدار نہیں تھی مائن علی شیوم دوبے وار روبین اتھپا کے فیل ہونے کے علاوہ کائکورڈ نے تیتر رن ضرور بنائے اپنے پرانی فارم بھی پائی اور ریڈو بھی چھلیس بنا گئے جڑے جے نے بھی بارہ گندوں میں پائیس رن لگا دیئے تھے لیکن اس سے ٹیم کو ماتر ایک سو انتر رن ملے یعنی کہ ایک سو انتر رن کا لکشے پیش کیا گیا گجرات ٹائٹنز کے سامنے گجرات ٹائٹنز کی ٹیم اس سے پہلے کی جیت کا سپنا دیکھ بھی پاتی ستائیس پر ان کے پانچ وکٹ گر چکے تھے لیکن اس کے بعد میدان میں آئے راشد خان اور ڈیوڈ ملر نے پورے میچ کا خلیہ ہی بدل کر رکھ دیا دوستو راشد خان نے اکیس گیندوں میں ہی لگ بک چالیس رن بنا دیئے تھے اور ڈیوڈ ملر کا تو کیا ہی کہنا ایک کیا ون گیندے اور چورانوے رنوں کی ناباد میچ جتاو پائی اس کھلاڑی نے تو واقعی میں اتحاس رش دیا کیونکہ دوستو چیننے کے سامنے سے اس طریقے سے ناک کے نیچے سے میچ کو نکالنا اپنے آپ میں دیلیری کی بات ہے اس کے بعد دوستو مقابلہ انتیم اوورز تک چلا گیا اور چیننے کی ٹیم کے خلاف پھر گجرات ٹائٹنز نے میچ کو بڑی شان سے آخری اوور میں آخری کچھ گیندوں کے پہلے ہی جیت لیا دوستو ویسے تو مقابلے میں بہت بڑے بڑے کارٹ رہے آپ کو بتا دے کہ شیوم دوبے نے بھی کیچ چھوڑا وہاں سے بھی میچ پلٹا ساتھی بلے بازی بھی اتنی زیادہ بہتر نہیں رہی پرانتو چیننے کی ٹیم کی ہار کے بعد کپتان چڑے جا کافی غصے میں نظر آئے اور ٹیم کے کھلاڑیوں پر ہی ہار کا ٹھیک رہا فوڑ انہوں نے اپنے بیان میں کہا یہ واقعی میں ایک بہت بڑی ہار ہے ہماری ٹیم کے لیے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہار سے تو کوئی خوش نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کہ اس مقابلے میں ہمارے بلے بازوں نے وہ پردرشن نہیں کر کے دکھایا جو انہوں نے دکھانا چاہیے تھا کہ ادبازی میں ہم نے اچھا کیا شروعاتی دور میں ہی ہم نے چھے وکٹ چٹکا دیئے تھے لیکن انتی پلوں میں گئندبازی کرنا آسان نہیں ہوتا اور کرس جورڈن کے بارے میں مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی یورکرز کو ڈنگ سے ایکزیکیوٹ کر پائیں گے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے میں مانتا ہوں کہ پریشر ہوتا ہے لیکن جب آپ کی ٹیم چار میچز ہار چکی ہو تو پریشر تو وہاں بھی ہوتا ہے یہ مقابلہ ہمارے لئے بہت مہتپونڈ تھا دھونی بھائی اور میں نے پریاس تو بہت کیا لیکن ہم اس مقابلے کو بچا نہیں پائیں میں اپنے بلے بازی اور گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا ہوگا ڈیویڈ ملر اور راشد خان جیت کے واقعی میں حق دار ہیں ان دونوں کے پرفارمنس کابل تاریف تھی اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے امید ہے کہ اگلا مقابلہ سی ایس کے ضرور جیتے کی دوستو جڑیجہ ہار کے بعد بھاوک نظر آئے ویسے بھی آپ کو بتا دے کہ میدان میں نہ صرف جڑیجہ بلگی دھونی بھی کپتانی کرتے ہیں اسی لئے جڑیجہ تھوڑے بہت کنفیوز بھی دکھائی پڑتے ہیں لیکن ہار کے بعد کہیں نہ کہیں دوستو جڑیجہ نے اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں پر یہ ہار کا ٹھیک رہ فوڑا پرانتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے ٹیم کی کپتانی پروپر طریقے سے کسے کرنی چاہیے جڑیجہ کو یا دھونی کو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو پانڈیا کے بینا کپتانی کے بھی چینے کی ٹیم کے خلاف گجرات کی ٹیم کی جیت کے بعد پانڈیا نے کچھ ایسا کہا کے سن کر شاید آپ بھی دنگ رہ جائیں گے آپ بولے اپنے بیان میں بھاوک وہ چوٹل پانڈیا وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پانڈیا کی ٹیم اس بار کا ایپیل جیت پائی گیا اے پھر نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل کے 39 مقابلے میں تو چمتکار ہی ہو گیا آپ کو بتا دے کہ اس میچ میں پونے کے مہاراشو کرگٹ اس مقابلے میں دوستو پانڈیا انجر تھے تو زائر سی بات ہے وہ کیول ڈگاؤٹ سے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے نظر آئے تانی سوپدی راشد خان کے ہاتھوں میں دیر اچھی تھی اس لئے دوستو راشد خان ٹانس جیتے گیندبازی بھی چنی اپنی ٹیم کے لیے اور ایسی شاندر گیندبازی کرائی کے چنی کی ٹیم کے ٹاپ آرڈر کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے وہ بھی دوسرے ہی آور میں دوسر روبین او تھپا موین الی اور انہی کے ساتھ ساتھ شیوم دوبے بھی مل کر دوستو تیس سے پیتھس سن تک نہیں بنا پائی تھے لیکن ریتراج گائکوڑ کی تہتر رن کی پاری اور رائیڈو کے چھلیس رنوں کے یوگدان سے چنی کی ٹیم ایک سامان جرک سکور کی طرف پڑ چلی تھی انتی موور میں امیدیں تھی کہ چڑے جا کے میدان میں بہت اچھی پاری کھیلیں گے ہاں انہوں نے دو چھکے ضرور جڑے لیکن وہ بھی بارہ گیندوں میں ہی بائیس رن ہی لگا پائے اور ان کی اسی پاری کی بدولہ دوستو چینری سوپرگنگز کی ٹیم ایک سو نتر تک پہنچ گئی جیتنے کے لیے اب ایک سو ستہ رن چاہیے تھے اسو لکشے بہت زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن داد دینی ہوگی چینری کے گیندباز ہوگی جنہوں نے آج گجرات ٹائٹنز کی شرواتی جھوڑی کی تو کمر توڑ کر رکھتی دوستو چاہے ڈوین براوو ہو مکیش چودری رویندر جڑیجا یا پھر مئیس تکشانہ ہی کیوں نہ ہوں سب کو وکٹس ملے اور 87 پر پانچ وکٹ ہو چکے تھے اب گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کے لیکن دو بلے باز آئے اور پورا میچ یہ پلٹ کر رکھ دیا دوستو دیویڈ ملر اور راشد کھان نے ایک ہارے ہوئے میچ میں جتایا ہے چینے کی ٹیم کے خلاف گجرات کو ملر نے جہاں 51 گیندوں میں 94 رنوں کی ناباد پاری کھیلی تو راشد کھان بھی کپتان بن کر اپنی اصل فارم میں واپس آئے 21 گیندوں میں ہی 40 رن لگا دی ہے اور ان دونوں کھلاڑیوں نے مقابلے کونتی موار میں پھر بڑی آسانی سے ٹیم کو جتا دیا تھا راشد کھان آؤٹ ضرور ہوئے تھے لیکن ٹیم کو جتا گئے اور دوستو اسی جیت کے ساتھ پانڈیا کی ٹیم آئی پیل میں فلال اکلوتی ایسی ٹیم ہے جس کے دس انکھ ہیں پانچ میں جیت ترج کر لی ہے یہ اپنے آپ میں ہی بڑی بات ہے کہ ان کے بنا بھی ان کی ٹیم جیت گئی اس میں کتنا سامارت ہی ہے یہ سب کو پتا چل چکا ہے لیکن جیت کے بعد پانڈیا نے دھونی کے لیے بھی کچھ ایسا کہا کہ سب کا دل ہی جیت لیا دوستو آپ کو بتا دے کہ پانڈیا نے اپنے بیان میں کہا یہ واقعی میں وہ وشوس نہیں ہے جس طریقے سے ٹیم کے کھلاڑیوں نے میرے بنا پردوشن کر کے دکھایا اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے کھلاڑیوں نے کتنی میند کری ہے سب ہی کھلاڑیوں کو پرسنل ہی چانتا ہوں سب دن رات اپنی پرفارمنس کو بیتر کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اتنے سارے مقابلے جیت پائیں ہیں آئی پیل کوئی چھوٹا ٹونامیٹ نہیں آپ کو چھوٹے بڑے سطر کے ہر کھلاڑی کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے اور آپ ہر کسی کا توڑ بھی نہیں نکال سکتے لیکن اگر آپ ایک ٹیم کی طرح کھیلتے ہیں تو آپ ایک ٹیم کی طرح بھی سوچتے ہیں ٹیم کے باقی بلنے باز نہیں چل پائے تو کیا راشد خان اور ملر نے پریشر اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا اور مقابلہ جیت آیا اسی طریقے سے اگر یہ دونوں نہیں چلتے تو باقی پرفارم کرتے اسی کو تو ٹیم ورک کہتے ہیں اور واقعی میں راشد خان کی کپتانی سے آز میں تہے دل سے بہت زیادہ خوش ہوں اس جیت کا شیف واقعی میں ٹیم کو جاتا ہے کیونکہ جب سامنے مہندر سنگھ دھونی بھائی ہوں اور آپ ان کے سامنے مقابلہ جیتیں تو یہ اپنے آپ میں کسی بڑی اجیومنٹ سے کم نہیں دھونی بھائی وہ کپتان ہے جو کی کسی بھی میچ کو کسی بھی استدھی میں پلٹنے کا دم رکھتے ہیں بھائی ایک مہن کپتان ہے وہ میرے لئے سب کچھ ہے میرے جیون کی سب سے بڑی پرینا ہے اور انہی سے میں نے کپتانی کے گن سیکھے ہیں ہم نے کھیلنے کا افسر نہیں ملا لیکن اس کے باوجود ہماری ٹیم جیت گئی یہ واقعی میں سب سے بڑی اچیومنٹ ہے میرے لئے بھی دوستو ہاردک پانڈیا بھلے ہی جیت کر آ جو چائیوں پر ہیں لیکن کھلاریوں کو وہ کریٹ دینا نہیں بھولتے ساتھ ہی دھونی کے لئے انہوں نے جو کہا وہ دل جیتنے والا ہے پرانتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی پیل گجرات کی ٹیم جیت پائے گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو چیننے کی ہار کے بعد پوائنٹ سٹیبل پوری طریقے سے بدل چکی ہے اور کیا واقعی میں چیننے اور ممبئی کی ٹیم اب آئی پیل سے پار ہو جائیں گی یا پھر کتنا فائدہ ہوا ہے گجرات کو جیت کر اسے پانڈیا کے بینا بھی گجرات کی ٹیم اتحاس رچ گئی کیا ہے پوائنٹ سٹیبل کا حال آپ کو سب کچھ بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا اس بار کا آئی پیل پانڈیا کی ٹیم گجرات جیت پائے گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دن پر دن آئی پیل 2022 کا رومانچ دو گنا نہیں بلکہ چو گنا ہوتا جا رہا ہے لیکن ایک بات جو کوئی نہیں پچا پا رہا وہ یہ کہ بڑے کھلاڑیوں کی ٹیمیں کیوں ہار رہی ہیں دوستو ممبئی کی ٹیم کو تو ہم نے لگاتار چھے میچوں سے ہارتے ہوئے ہی دیکھا ہے اور لگ بگ آدھا آئی پیل ہونے جا رہا ہے اور چینری کی ٹیم بھی چھے میسے ایک ہی میچ جیت پائی ہے مطلب کی پانچوں میچ ہار چکی ہے چینری کی ٹیم بھی آپ کے بتا دے کہ ابھی حال ہی میں چینری کی ٹیم اپنا چھتا مقابلہ گجرات کی ٹیم کے ساتھ کھیل رہی تھی ٹیم میں دوستو پانڈیا بھی نہیں تھے گجرات کی خیر ٹاؤس جیتا گجرات ٹائٹنس نے پہلے گی اندبازی چنی اور بلے بازی کرنے آئے چینری کی ٹیم کی شروعات کچھ خاص اچھی نہیں رہی لیکن روتراج گائک وڑ کی ستر سے زیادہ رن کی پاری اور رائیڈو کا بھی چیلیس رنوں کا یوگدان ٹیم کو ایک سممان جرک سکور تک لے جا ہی رہا تھا کہ گائک وڑ تیہتر رن پر آؤٹ ہو گئے رائیڈو بھی پھر چیلیس پر ہی نپٹ گئے تھے دوستو ان دونوں کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی دھیمی ہو گئی جاتے جاتے جڑے جائے کیمیو ضرور کر گئے دو چھکے جڑ کر لیکن اس سے خاصا فائدہ ہوا نہیں کیونکہ جب آپ بڑی ٹیم کو بڑا لکشے دیتے ہیں تو لگ بگ دو سکور جانا چاہیے لیکن چینے کی ٹیم دوستو ایک سو ستر ہی لکشے دے پائیں لیکن دات دینی ہوگی چینے کے گندباز ہوگی یا پھر خاص طور پر دوین برابو کی سبھی کھلاڑیوں نے دوستو مل کر گجرات کی ٹیم کو توڑ کر رکھ دیا تھا دوستو آپ سبھی اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 87 پر گجرات کی ٹیم کے پانچ وکٹ کر دیے گئے تھے جس میں تین وکٹ تو برابو کے ہی نام تھے لیکن دو کھلاڑیوں نے مل کر پھر اکیلے چینے کی ٹیم کو ایسی پٹکھانی دی کہ چینے کی ٹیم اٹھنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں پائی آپ نے صحیح بے اچانا بات ڈیویڈ ملر اور راشد خان کی ہی تو ہیں دوستو ملر نے 51 گندوں میں ہی 94 رن لگاتی ہے راشد خان نے بھی 21 گندوں میں 40 رن لگائے اور دونوں کھلاڑیوں کی اسی دھاکڑ پاری کے چلتے جرات ٹیٹنز کی ٹیم کو پکڑ پانا تو دور چینے کی ٹیم ان کے آس پاس بھی نہیں پہنچ پائے اور پھر انتی موور میں ملر کا ڈر تو جارڈن کے ذہن میں اتنا زواب دکھ رہا تھا کہ وہ نو وال پھینک بیٹھے اور جس کے بعد بڑی آسانی سے دوستو جیت گئی گجرات کی ٹیم جیت کر پوائنٹ سیبل میں اتیاس بھی رج دیا ہے کیا ہے اتیاس اور کیا ہے پوائنٹ سیبل کا حال چلیئے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں سب سے نیچے والی ٹیمز کی دوستو پوائنٹ سیبل میں دسویں پائیدان پر ابھی بھی ممبئی انڈینز کی ہی ٹیم ہے آپ کو بتا دے کہ ممبئی چھے میں سے کوئی بھی مقابلہ نہیں جیتی کوئی انک تو ہے ہی نہیں ٹیم کا ساتھی ساتھ مائنس ون کے نیٹرنڈیٹ کے ساتھ یہ ٹیم دسویں پائیدان پر ہے لیکن نوویں پائیدان پر ڈونی کی جنرلی سبرگنگ سی ٹیم ہے